اسلام علیکم دوستو میں بیپ ساجید اور آپ دیکھ رہے ہیں چسٹیک ٹیوب دوستو آج سٹوڈنٹس کیلئے ایک بہت بڑا گیپٹ لے کر حاضر ہو چکا ہو دوستو کافی ساری سٹوڈنٹس ہیں جس کی انگلیش جو ہے وہ کافی زیادہ ویک ہے انگلیش نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی انگلیش والی جو سنٹنس ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونی والے ہیں آج کا ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے تو مجھے ہنڈڈ پرسن پتہ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی ٹیچر سے بھی اچھی انگلیش جو ہے وہ بول پائیں گے اور آپ کا ٹیچر یا جو بھی بولتا ہے آپ کے جو مطلب جو لیکچر آپ کو دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ انگلیش میں اپنی ٹیچر سے بات کرے ہیں اپنی ٹیچر کے بات کو کمپلیٹلی اور اچھی طریقی سے سیکھ سائیں گے لیکن یہاں پہ ایک شرط ہے اگر آپ ایک کی اردو سٹرونگ ہے مطلب آپ اردو اچھی سے لکھ سکتے ہیں اچھی سے پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو انگلیش بولنا بھئی چھٹکی کا کام ہے اور بڑے آسانے سے آپ انگلیش بول سکتے ہیں انگلیش سیکھ سکتے ہیں اور انگلیش ریڈ سکتے ہیں تو چلے کس طرح کر سکتے ہیں چلے سٹارٹ کر دیتے ہیں دوستو گوگل فلسٹور میں ایک ڈیکشنری ہے جو کہ آپ نے لازمی سے دیکھی ہوگی آپ نے انسٹال کی ہوگی جس کا نام ہے یو ڈیکشنری بٹ ابھی اسی مہین میں دو ایسے اپ ڈیٹس آئے ہیں جو کہ بھئی ایسے مطلب فل دمدار اور پول ایس اسے فاورپل ٹریکس ہے اور پاورفل جو ہے اس کی اپ ڈیٹس ہے جو کہ تقریباً نائنٹی نائن پرسن لوگ کو نہیں پتا کہ یہ اپ ڈیٹ کیا کام کرتا ہے اور کس لئے اس اپ ڈیٹس کو ہم یوز کرتے ہیں تو دو بڑے اپ ڈیٹس ہیں ان دونوں اپ ڈیٹس کو آج ہم جو ہے ڈسکرائب کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی کس طریقے سے ہم تمام کی تمام سینٹینسز جو ہے وہ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں آف لائن بھی آن لائن بھی اور اپنی ٹی فیچر وغیرہ سے بات کس طرح کر سکتے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیزیں جو کہ نورملی ایک اچھے اور ایک فولائٹ سٹوڈنٹ کی ریپائرمنٹ ہوتی ہے تو چلے اسٹرائر کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا کیا اس کے اندر ہیں تو اپنے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے یو ڈیکشنری جو کہ آپ کو بڑے آسانی سی پلیسٹور پر مل جاتی ہے پلیسٹور بھی جا کے آپ ڈیکشنری ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یا پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے اندر دو ایسے کمال کی فیچر جو ہے اس کو مطلب ڈال دیا گیا ہے اور آپ میں ایسے کابی ساری لوگ کو نہیں پتا کہ بھئی یہ پیچر کیسے ہم یوز کرتے ہیں اور کیس طرح یہ پیچر مطلب کب سے اس ڈیکشنری وغیرہ کے اندر ڈال دیا گیا ہے تو یہاں پہ ہم اپنے ڈیکشنری کو اوپن کر دیتے ہیں اور ڈسکرائب کر دیتے ہیں کہ کون سے جو ہے پیچر ہے کون سے آف ڈیٹ ہے جو کہ اس ڈیکشنری کے اندر ڈال دی گئی ہے سب سے پہلے ڈیکشنری کو اپن کریں یہاں پہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ نورملی کسی بھی ڈیکشنری سے ہم آف لائن کوئی بھی سنٹینس جو ہے وہ مطلب جو سنٹینس ہوتا ہے کمپلیٹ جملہ جو ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی لینگوج میں بٹ یہاں پہ آن لائن کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً کافی سارے ڈیکشنریز کے اندر موجود ہیں بٹ یہاں پہ آف لائن کا سسٹم بھی اس ڈیکشنریز کے اندر ڈال دیا گیا ہے تو وہ طریقہ کار کیا ہے دوستو اگر آپ کا ساتھ انٹر نہیں بھی ہے تو آپ کمپلیٹ کی جو کمپلیٹ سنٹینس ہے اس کو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی زبان میں اگر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بڑے اثنی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو نظر آرگا سب سے ٹوپ پر لینگوجز انگلیش ٹو اردو تو میں نے انگلیش ٹو اردو ہی رکھ دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ اردو پہ کلک کریں آپ کی جو بھی زبان ہو یہاں پہ آپ سیلیک کریں میرا اردو ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں نے سیلیک کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ والا جو ایک ایرو اسی اردو کی سامنے ایک ایرو کا نشان ہے تو آپ اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیا گیا ہے آف لائن ڈیکشنری ٹو فائنڈ آرٹ ایم بی آف لائن سنٹینس ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے ڈال دیا گیا ہے سب سے پہلی یہاں پہ آف لائن ڈیکشنری تل لیکن ابھی یہ پیچر جو ہے آیا ہوا ہے اسی ڈیکشنری کے اندر جو کہ ہے آف لائن سنٹینس ٹرانسلیشن تو آپ نے ان دونوں کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اس ڈیکشنری کے اندر اور بھائی چھوڑ لینا ہے اور پھر دیکھ لینا ہے کہ بھائی کی طرح ایک کمپلیٹ جو وہ مطلب جملہ ہے وہ کی طرح ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ یہ جو پیچرز ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ نے جانا ہے یہاں پہ اسی والی ایریا پہ یہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے یہ سیٹنگ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی سیٹنگ پہ کلک کر دینا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوک ٹرانسلیٹ اور یہاں پہ اس کی اوپر لکھا ہوئے کاپی ٹرانسلیٹ تو کوپی ٹرانسلیٹ کو آپ نے آن کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا استینڈ کوپی ٹرانسلیٹ تو اس کو بھی آپ نے آن کر دینا ہے تو یہ دونوں پیچرز ہے آپ نے جو ہے اس کو آن کر دینا ہے اس کے بعد آپ جائیے کسی بھی فیرگرapse میں کسی بھی فرگرapse کو فڑ لیجئے کسی بھی فرگرapse کو آن کر دیجئے یہاں پہ میں مثال کے طور پر لکھ رہا ہوں پاکستان اور یہ جو بھی فرگرapse میرے ساמן آجاتا ہے گوگل میں تو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تو اس کو میں اگر ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو کی طرح میں کر سکتا ہوں دوستو یہاں پہ اسی والے جو سنٹنسے پہ میں نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ اسی طریقے سے میں نے اس کو سلیک کر دینا ہے پھر یہاں پہ آپ کو نظرہ رہے گا کاپی تو آپ کاپی پہ جیسے کلک کریں گے تو کمپلیٹ آپ کا جو جملہ ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ ہو جائے گا جو کارپی اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میرا ایک رینیو ٹیب پہ اکن ہوگیا اس کو چھوڑ لیتا ہے پھر اس کو سلیک کر دیتا ہوں تو میں نے اس کو سلیک کر دیا اور سلیک کرنے کے بعد اس کراپی پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جملہ جو ہے تقریباً ٹرانسلیٹ ہو جائے پاکستان سرکار دیت Οپر اسلامی جنوی پاکستان جنوبی ایشیا میں ایک ملک ہے یہ دنیا کی چٹے سب سے زیادہ وادی کے والا ملک ہے تو اسی طریقے سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جملے کو اور کسی بھی طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں دوسرے اس کے بارے ہمارے ساتھ جو دوسرا پیچر ہے وہ کامی زیادہ کمال کا ہے جس کا نام ہے میجک ٹرانسلیٹ اور یہ آپ کو دنیا کی کسی بھی ڈیکشنری میں نہیں ملے گا نورملی بہت اگر آپ یو ڈیکشنری انسٹال کریں گے تو آپ کو مل جاتا ہے بہت یہاں پہ آپ مائن میں بلکل بھی نہ رکھیں کہ یہ والا جو ویڈیو ہے یہ سپانسر کیا ہے کوئی سپانسرشپ یہاں پہ نہیں ہے صرف آپ لوگ کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں یہاں پہ اس ڈیکشنری کو جیسے آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ والا جو نشان ہے یہاں پہ آکے آپ کو سیٹنگ مل رہا ہوگا سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے ٹاپ ایک اوپشن جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایک فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے مائجک ٹرانسلیٹ مائجک ٹرانسلیٹ کو آن کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ سب سے ٹاپ والا جو حصہ ہے اس کو آن کر دینا ہے اور اس کو آن کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا بہت پرمیشن یہاں پہ دے دینا ہے تو آپ مائجک ٹرانسلیٹ جیسے آن کریں گے تو یہاں پہ اسے آپ کی موبائل فون کی اس والے سائٹ پہ یہ والا جو یو آپ کو نظرہ رہے یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ مطلب آئے گا آپ کے موبائل فون میں پہ یہاں پہ آپ پہ پرمیشن دے دیجئے اس کو ایلاؤو کر دیجئے اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے کہ آ چکا ہے تو اس کا کام کیا ہے یہ کس طرح کام کر سکتا ہے دوستو یہ یو آپ کو نظرہ رہے جس پہ آپ اس پہ جیسے آپ ٹیپ کریں گے تو یہ یو اٹومیٹکلی ایک سرچ آئیکن میں جو ہے تبدیل ہو جائے گا چینج ہو جائے گا تو یہ آپ جسے سے پہ اسی طریقے سے ڈرینگ کریں گے اسی طریقے سے تو یہ والا حصہ اگر مثال کے طرح پر انگلش والا ہے تو اس پہ جیسے رکھیں گے تو یہ کمپلیٹ والا جملہ ہو مطلب یہاں پہ میں مثال کے طرح پر گوگل کروم میں جا کے کوئی بھی جملہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں تاکہ کنورٹ ہو جائے آپ لوگ کے سامنے تو یہاں پہ میں مثال کے طرح پر یہ والا جملہ جو ہے سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اسی جو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ یہ اٹومیٹکلی یہ والا آ جائے گا تو یہ دیکھیں ایک سرچ والا جو نشان ہے وہ آ چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ کمپلیٹلی کنورٹ ہو جائے گا یہاں پہ یو ہے تو اسی یو کو ہم چینج کر دیتے ہیں آپ کو کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی کنورٹ کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے آپ کو کنورٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھے لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا